انتظار کی گھڑیاں ختم پاکستان اور شرلانکا کی کرچی میں روشنیوں کے شہر کراچی میں موجود ہیں جہاں دونوں ٹیموں نے آج پریکٹس کی ہے ناشنل سٹیڈیم کراچی میں جہاں دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ دو ہزار نو کے بعد ناشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا جناب اس جمعہ راز سے پاکستان اور شرلانکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا دو ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں بارش خراب روشنی اور گیلے گراؤنڈ کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکا اور اب دونوں ٹیم میں کراچی پہنچ چکی ہیں جہاں ناشنل سٹیڈیم کراچی میں دونوں ٹیموں کے درمیان جمعہ راز سے دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ شروع ہونے جایا رہا ہے پاکستان اور شرلانکا کی کرکٹ ٹیموں نے پوائنٹس چیئر کیے تھے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے پہلے ٹیسٹ میچ میں جو پنڈی میں کھیلا گیا تھا آج دونوں ٹیموں نے بھرپور انداز میں ناشنل سٹیڈیم کراچی میں پریکٹس کی ہے اور پاکستان اور شرلانکا کی کرکٹ ٹیمیں کل بھی ناشنل سٹیڈیم کراچی میں پریکٹس کریں گی اور اس کے بعد پاکستان اور شرلانکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جمعہ راز سے ٹیسٹ میچ شروع ہوگا آج نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پریکٹس سیشن کے بعد ٹیم پاکستان اور ٹیم شللنکا کے آفیشلز پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے ٹیم پاکستان کے ہاتھ کو چیف سیلیکٹر مزباو الحق آسٹیلیا کے دورے کے بعد دوسری مرتبہ میڈیا کے سامنے آئے پہلی مرتبہ کراچی کے میڈیا کے سامنے آئے اور ان سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ نے فواد عالم کو دومسٹک ریکٹ کی پرفارمنس پر اسکارٹ کا حصہ تو بنایا ہے پنڈی ٹیسٹ میچ میں ٹیم میں شامل نہیں کیا کیا آپ ان کو کراچی ٹیسٹ میں موقع دیں گے واضح جواب نہیں دیا چیف سیلیکٹر میں دیکھیں کسی بھی پلئیر کو جب آپ ٹیم میں لاتے ہیں تو آپ اسی لیے لے کے آتے ہیں آپ سٹرنٹھن کرتے ہیں اپنے سکارٹ کو اور جہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ ہاں جی اس کی ضرورت ہے ہمیں اس کی جگہ بن رہی ہے اب ٹیم میں ضرور کھلائیں گے ضروری نہیں کہ اس ٹیسٹ میں کھلانا ہے یا پہلے ٹیسٹ میں کھلانا تھا اوبیسٹی ٹیم کو دیکھیں گے کون سا بیس یا بہتر کمبینیشن بنے گا اس کے حساب سے کھلائیں خومی ٹیم کے سابق ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کپتان سرفراز احمد ٹیم کے کپتان نہیں ہے سکارٹ کا حصہ بھی نہیں ہے اور شرلانکہ کے خلاف جو آخری ہوم سیریز پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے کی شکل میں کھیلی تھی وہاں ٹی ٹوئنٹی سیریز پہ تین صفر سے ناکامی کے بعد سرفراز احمد کا بوریا بستر گول کر دیا گیا تھا ان کی اپنی کارکردگی کے آگے بہت بڑے سوال تھے اور اب جب مضباہ الحق کراچی میں پریس کانفرنس کرنے آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ موجودہ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ازہر علی بھی کچھ بہت زیادہ سٹیکل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہارے سوہل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے لیکن ایس کمپیر سرفراز آپ ہارے سوہل ہوں یا ازہر علی ہوں دونوں کو موقع دے رہے ہیں مشکل ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گیارہیں کھلا سکتے ہیں جیسے لنگا ہوں کہتے ہیں سولہ کھیل لیتے ہیں کوشش یہی ہے کہ جہاں پہ جس کی ٹائم بنے گا دیکھیں جلدی نہیں کر سکتے آپ مناسب موقع ملے سب کو اور جہاں جس بندے کی ضرورت پڑے ہم اس کو ضرور کھلائیں کاشے بٹی بھی ٹیم کے ساتھ ہے اوویسی ایدھا بیک اپ سپینر گیا تھا وہ آسٹریلیا میں کہیں ایسی سیچویشن نہیں آئی کہ ہم دو سپینر کھیلیں اور جہاں آئے گی ضرور کھیلے گا اوویسی اس نے بڑا پرفارم کیا ہوا تین سیزنوں سے اس کے آؤٹ تھے اور ایدھا بیک اپ سپینر ہے آپ کے پاس اسی طرح فواد علم ٹیم میں آیا ہے پلئئر ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پلئئر آپ کی گیارہ میں کبھی بھی آ سکتے ہیں اسی لئے ہوتے ہیں اور ہاپ پولی جو آؤٹ او فارم بھی پلئئر ہیں ای تینک کہ ہارش کا ایک ٹیس میچ گیا ہے اس سے پہلے اس کی پرفارمسز پچھلی دو سیریز میں بہت اچھی تھی اس لئے ہم اس کو رائٹ آف کرنے کی وجہ کوشش کر رہے ہیں ٹی ٹوینٹیز میں نہیں سکور کیا لیکن ٹیسک ریکٹ میں آئی تینک اس کی اگر پریویس دو سیریز دیکھیں تو اس نے بڑا پرفارم کیا اس نے دو سو کیوں ہیں ساتھ اور بھی اس کی کنٹیبیوشنز ہیں اس لئے اس کو موقع دے رہے ہیں ازر علی کی بھی پرفارمسز آپ کے سامنے ہیں اس نے پچھلے تین ٹیس میچ ٹھیک انجی نہیں پرفارم کیا اس سے پہلے دنیا کی ہر ملک میں جا کے ہر جگہ پہ اس نے پرفارمسز کی ہے تو آوٹ آف فارم میں کنسرن ضرور ہوتا ہے بیٹا پوزیٹف سوچتے اور سوچتے ہوگی یہ پلئر جو آرڈی تنا پرفارم کر چکے انشاءاللہ آگے بھی کرے ہارڈ لگتی ٹیم پاکستان کے کپتان ازر علی کی پنڈی سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیس میچ کے آخری دن وہ ایک اچھے انداز میں کھیلتے کھیلتے ایک سوفٹ ڈس میسل کا شکار ہوئے اور ان کی کارکردگی کو ڈیفنڈ کیا ہے ٹیم پاکستان کے کوچ چیف سیلیکٹر نزباو الحق صاحب نے ازر علی اس وقت بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے لئے کراچی ٹیس انتہائی آمیت کا حامل ہے ان کی اگر آخری چھے ٹیس میچوں کی کارکردگی کا موازنہ کر لیا جائے احاطہ کر لیا جائے خلاصہ کر لیا جائے تو چھے ٹیس میچوں میں ایک سو ستاون راز ازر علی کے کریڈٹ پر ہیں چودہ آشاریہ دو سات کی احاطہ سے جہاں کوئی سنچری کوئی نیف سنچری ان کے کریڈٹ پر نہیں ہے انتالیس ان کا بہترین سکور بہاری زمداری ہے پاکستان ٹیس ٹیم کے کپتان ازر علی کے کاندھوں پر ماضی میں اندہ کارکردگی کا مزارہ کرتے رہے ہیں ونڈے کرکٹ میں سفید بال کے ساتھ سنچری سکور کی ہے پنگ بال کے ساتھ دے اور نائٹ ٹیس میچ میں ٹرپل سنچری سکور کر چکے ہیں اور ریڈ بال کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ میں دبل سنچری میل بن کے میدان پر بنانے کا عزاز رکھتے ہیں لیکن اس وقت مشکل صورتحال سے دو چار ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہاتھ کو چیف سیلیکٹر مزباؤ الحق سے جب نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں یہ پوچھا گیا خراب کارکردگی پر آپ ازر علی کو کھلائے جا رہے ہیں ہارے سوہل کو موقع دیا جا رہے ہیں لیکن ڈومیسٹک ٹرکٹ میں اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سواد علم بھی اپنی بارک کا انتظار کر رہے ہیں کاشی بھٹی کو آپ دور اوسٹیلیا میں پانی پلا کر واپس لے کر آ گئے ہیں تو جواب سنیے مزباؤ الحق دیکھیں ویڈ تو آپ کو کرنا پڑتا ظاہر ہے جب آپ کے پلیئرز کھیل رہے ہیں جو پہلے سے آپ کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں ہمیشہ جب موقع مل کہیں نکلتا ہے تو پھر آپ کسی کو موقع دیتے ہیں دس اس ہاو ایٹ اس یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ٹیم میں کوئی پلیئر کھیل رہے ہیں اورڈ ہی انہوں نے پرفورمسز انٹرنیشنل لیول پہ کی ہیں اور دو تین میچوں کی بری پرفورمس پہ ان کو آپ ہٹا کے تو دوسرے پلیئر کو لیں آپ ہمیشہ ضرورت پہ ہی لاتے ہیں نے پلیئر کو اور اس کو پھر جب اپرچنیٹی ملتی ہے جب بھی ملتی آئی تینک وہی اس کے پاس موقع ہوتا ہے اس میں اس نے پرفورم کرنا ہوتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو آپ کے سیٹل پلیئر کھیل رہے ہیں ان سے پہلے آپ دوسری طرف نہیں جاتے اور اب یہی دنیا میں ہوتا ہے یہی ہماری بھی کوشش ہے جہاں پہ ہم سوچتے ہیں کہ now this is our player ہمیں اس کی ضرورت ہے اب ہم اس کو کھلانا ہے تو اس وقت آپ اس کو ضرور چانس دیتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہاتھ کو چیف سیلیکٹر مزباؤ الحق سے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں بات ہو رہی تھی دومیسٹک کرکٹ میں اندھا کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فواد عالم وہ کاشیب بٹی کے حوالے سے تو ان کی کارکردگی کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس بنیاد پر وہ اسکوارٹ کا حصہ بنے ہیں اور پھر موقع نہیں مل رہا ہے فواد عالم نے کازیزم کرافی کے رما سیزن میں دس میچ کھیلے اور اندھا کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تیرہ ایننگز میں 71 کی حصہ سے 781 رنز سکور کیے ہیں جس میں چار سنچریاں اور دو نف سنچریاں ان کے کریڈٹ پر ہیں فواد عالم میں 165 فرس کلاس میچ کھیل کر 1222 سنس بنا چکے ہیں 34 سنچریاں اور 60 نف سنچریاں ان کے کریڈٹ پر ہیں پھر اسپینر کاشیب بٹی کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو کائیزم ٹروفی کے 2020 کے سیزن میں چار میچ کھیل کر انہوں نے 14 وکٹیں حاصل کی کاشیب بٹی 84 فرس کلاس میچوں میں 23 کی حصہ سے 331 وکٹیں اپنے نام کر چکے ہیں چیف سیلیکٹر میس باول حق آج پریس کانفرنس کر رہے تھے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ان سے پوچھا گیا آپ بطور چیف سیلیکٹر ہیٹ کوچ غلطیاں کرتے ہیں تنقید کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے میڈیا اس کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو میس باول حق نے اس سوال کا جواب دیا کہ کبھی آپ گراؤنڈ ریالیٹی کو فیل نہیں کر رہے ہوتے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں میرا نہیں خیال ایسی چیز آج تنک کہ یہ بڑا ضروری ہے میڈیا کے لیے کہ جو بھی ڈیزرونگ پلیئرز ہوتے ہیں جو پرفارم کرتے ہیں ان کے لیے بالکل ان کو بولنا چاہیے اور سپورٹ کرنی چاہیے ان کو بڑا سیم ٹائم آج تنک ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ ضرور دیکھیں کہ ٹیم کو کیا ریکوائرڈ ہے اس ٹائم پہ کون سے پلیئر کی ضرورت ہے ٹیم کو اور کہاں پہ ہم نے کھلانا ہے لیکن کئی دبا آپ جب باہر سے بیٹھے ہوتے ہیں دور سے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آرہی ہوتی جو کہ مہا جو پلیئرز کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کو نظر آرہی ہوتی ہیں ٹیم کی ضرورت اور کئی دبا آپ لانگ ٹرم پلیننگ سوچتے ہیں کئی دبا آپ شورٹ ٹرم دیکھتے ہیں اور اس ان بیسز پہ آپ کچھ ڈیسیجنز کرتے ہیں جو جب آپ ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتے تو آپ کو ان کا اندازہ نہیں ہوتا تو آئی ٹینک دونے چیزیں بڑی ضروری ہیں ریڈیسیزم کسی اگر کوئی پلیئر اگر ڈیزرونگ ہے اس کے حق میں بولنا یہ کام ہے میڈیا کا ضرور کرنے چاہیے اور ٹیم مینجمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے یا سیلیکشن کمیٹی کے لیے کہ بھی ڈیزرونگ پلیئرز کو جہاں ان کی ضرورت ہے جہاں ان کی جگہ بنتی ہے ان کو ضرور موقع ہے صرف مضبع الحق نہیں پاکستان ٹیم کے سابق کوچ مکی آرثر بھی ناشنل سٹیڈیم کراچی میں پریس پانفنس کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اکمل برادران کی حوالے سے بہت اہم بات کی موسیقا